بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قصد کرنا قصد کرنا ارادہ کرنا نیت کرنا یا پلان کرنا to plan to do something کسی چیز کا ارادہ کر لینا یہ ہے تیمم شرعی طور پر تیمم کہتے ہیں ایک خاص عمل کو جو پاکی یا تحارت حاصل کرنے کے ارادے کے حوالے سے ایک شخص ارادہ کرتا ہے عمل بہت تھوڑا ہے لیکن ارادہ زیادہ ہے اس لیے اس کو تیمم کہا گیا وضو میں غسل میں صرف ارادہ نہیں ایک طویل اور ایک ذابطے والا عمل بھی ہے لیکن تیمم میں بنیادی طور پر ارادہ ہے اور عمل بڑا مختصر ہے پاکی اور تحارت حاصل کرنے کے لیے تو گویا اگر سپیسیفائیڈ فارم میں تیمم کی شرعی اسطلاح کی ڈیپینیشن بتائی جائے تو تیمم اس عمل کو کہتے ہیں شرعی طور پر کہ جب ایک شخص جس کو وضو یا قسل کی حاجت ہو اسے پانی یا پاک پانی میسر نہ ہو اور یا پاک پانی یا پانی کا استعمال مذر ہو یعنی نقصانتے ایک شخص جب اسے وصل یا وضو کی حاجت ہو پانی یا پاک پانی میسر نہ ہو یا پانی کا استعمال مذر ہو تو جو ارادہ اور مختصر عمل وہ پاکی اور تحارت کے لیے اپنائے گا اس کو تیمم کہا جاتا ہے یہ عمل بہت ہی مختصر ہے لیکن بنیادی طور پر وہ نیت اور ارادہ جس کے ساتھ وہ کرتا ہے یہی وہ پکہ ارادہ ہے بنیادی احقامات اور حدود اور عداب تیمم کی حوالے سے دیکھ لیجئے تیمم کن کن حالتوں میں کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے اگر پانی میسر نہیں کوئی ایسی سیچویشن آپ سفر میں ہے کوئی ایسا ٹرائسز ہے کوئی ایسی کلیمٹی گروپ اپ ہو گئی کہ پانی میسر ہی نہیں آج کل کے زمانے میں تو لائٹ جاتی اور چلی ہی جاتی ہے اور پانی بھی اسی کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہے پانی میسر ہی نہیں اور یہاں پانی ہے لیکن پانی پاک نہیں کیونکہ وزو کے لیے قصر کے لیے کونسے پانی کا ہونا ضروری ہے پاک پانی کا ہونا ضروری ہے تو یا تو پانی ہی میسر نہیں اور یا پاک پانی میسر نہیں اور پھر یا یہ حالت میسر نہیں کہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی پانی کا استعمال ذرہ رزا ہے مذر ہے جسم کے لیے یا سخت کے لیے تو ایسی حالت بھی وہ حالت ہے جہاں تیمم کیا جا سکتا ہے یہ کونسی کونسی حالتیں ہوں گی مثلا ایک شخص کو سکن کی یا کھال کی کوئی پراپلم ہے جسم کی اوپر کوئی زخم ہے کوئی بہت گہری چوٹ یا زخم بغیرہ لگ گیا جس کے گیلے ہونے جس کے تر ہونے غسل سے یا وضو سے تر ہونے سے امکان ہے کہ وہ بگڑ جائے گا واقعہ بھی آتا ہے نبی صلی اللہ عیسیم کی خیات طیبہ ایک شخص کو اس کے سر میں بہت گہرا زخم تھا اور وہ زخم خراب بھی ہو چکا تھا اور سوتے کی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا گویا غسل کی ہاچت تھی اس نے اردگرد لوگوں سے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ احتلام کے لیے غسل جن سے دریافت کیا گیا انہوں نے منع کر دیا لاعلمی کی بنیاد پر یاد رکھئے کہ یہ بات میں بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ دین کے احقامات وہی بتایا کریں جن کا علم ہے جس کا علم نہیں امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا تھا لا آدھری مجھے نہیں بتا تو اپنے لاعلمی کا اطراف کر لیا کریں ہمیں آپ کو بتاؤں بس اوقات وہ لاعلمی کا اطراف ہمیں علم کی طرف لے جاتا ہے جب کنفیشن اور ایکسیپٹنس نہیں ہوتی تو بندامت اور شرمندگی بھی نہیں آتی اور جب اپنی علم کی کمی کا احساس نہیں ہوتا تب علم کی خصول کے لیے بھی انسان کے قدم ذرا سستی سے اٹھتے ہیں تو ہر وہ مسئلہ جو آپ کے سالڈ علم میں ہے اور جس علم کے پیچھے آپ کے پاس قرآن اور حدیث کی سند ہیں وہ بات تو بتائیے لیکن جس کے حوالے سے آپ کے پاس واضح سند موجود نہیں اس پر اپنی زمان مت کھولی کہیں بیجا تشدد کہیں بیجا نرمی کہیں دین کے احقامات کو تبدیل کرنے کا معاملہ کسی سے نہ ہو جائے باہر کے صحابہ اکرام سے جب انہوں نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے تم پر تو گسل باجب ہی باجب یعنی کوئی آپشن نہیں اس شخص نے بہرحال گسل کیا زخم اتنا پگڑ گیا کہ موت واقع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا پتہ چلا تو آپ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا آپ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا اور آپ نے یہ بھی تاقید فرمائی کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو بتانے سے پہلے پوچھ اپر اور یہ ہر قرآن کے طالب علم اور معلم کیلئے بہترین طریقہ اکار گویا اگر زخم کوئی ایسا ہے کہ اس کے بزو یا بسل سے بگڑ جانے کا امکان کوئی زخم ہے کوئی چوٹ ہے کوئی کوئی پھوڑے وغیرہ ہے کوئی ایکزماز ہے یا بعض دسم کی کچھ سکن کی انفیکشنز یعنی فنگل انفیکشنز ہوتے ہیں ناخنوں کی فنگل انفیکشنز ہو جاتی پاؤں کے درمیان وہ انگلیاں وغیرہ گل جاتی ہیں تو یہ فنگل انفیکشنز یا ایکزماز یا کوئی ایسی سکن کی پرابلم جس کا یا برنز ایک مریض جل گیا ہے ایک شخص کی بہت سا علاقہ حصہ جل گیا ہے اب زہر جلے والے علاقے کے اوپر اگر پانی لگے گا تو کیا ہوگا بہت بدترین شکل میں بگڑ جائے گا تو یہ تمام سکن کی اور خال کی وہ کنڈیشن جن کے پانی کے لگ جانے سے بگڑنے کا امکان ہے یہ چھوٹ ہے یہ لرچہ کہتا یہ ممو کیلئی وہ غسل ہے یا وضوح ہے اسی طرح بس وقت کوئی ہڈی یا فریکچر وغیرہ اس پر بہت اکسٹینسیف سا پلاسٹر اور پلاسٹر کیسنگ لگ جاتی ہے اس پر کیا ہے اس کو دھویا جا ہی نہیں سکتا تو ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ ہمارا دین بہت بہت اکسٹینسیف پیوانے پر احکمات دیتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک شخص بہت بہت بودھا ہے بہت ہی کمزور ہے یا ریپیٹیڈ بیماریوں کی وجہ سے بہت ہی بہت ہی بار بار اس کے اوپر انفیکشن کا چانس ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے وہ سردیوں کے محسن میں اس نے تھنڈے پانی سے وضو کیا تھا اور اس کو نمونیا ہو گیا اب پھر تھنڈا پانی ہی میسر ہے امکان ہے کہ پھر تھنڈا پانی استعمال کرے گا وصل کرے گا یا وضو کرے گا تو نمونیا پر نمونیا کا مزید بگھرنے کا امکان ہے ایسے شخص کے لیے تیمبوں کی اجازت موجود ہے کوئی بھی بیماری جس کے بڑھ جانے اور جس کے ضرر کے بڑھ جانے کا امکان ہو کیا وہ کچھ مریض جو بالکل فالج کی حالت میں ہیں اور ان کی عادت کرنے والوں کے لیے تو خود غصر نہیں کر سکتا اب بے وضو نہیں پڑے گا لیکن تیمم کر لے گا تیمم کر لے گا تو یہ وہ کچھ حالتیں اور کچھ جھوٹ کی کنڈیشنز ہیں جب تیمم کیا جا سکتا ہے تیمم کن کن حالتوں کے لیے ہوگا ہر وہ حالت جو نواقص وضو ہے ہم نے نواقص وضو کی ایک بہت طویل فہرس دیکھی تھی رفائ حاجل بولو وراز کا ہونا بوسو کنار کا کرنا بہت ایک لمبی طویل فہرس ہم نے نواقص وضو بھی پڑی کتاب وضو میں وہ تمام حالتیں جن میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا باجب ہے لیکن اوپر والی سیچوئیشنز ہیں تو وضو کے لیے تیمم کفایت کرے گا لیکن یہ بات پلے سے باندھ دیجئے کہ تیمم صرف وضو ہی کے لیے نہیں غسل کے وجوب کے لیے بھی کفایت کرے گا کوئی ایسی حالت جب غسل واجب ہے اور کتاب غسل میں بڑی وضاحت سے پڑ چکی ہیں ساری حالت کو ذہن میں لے آئی کوئی ایسی حالت جب غسل واجب ہے اور ان میں سے یہ حالت رونما ہو چکی ہے کہ پانی مویسر نہیں پاک پانی مویسر نہیں پانی استعمال نہیں ہو سکتا لیکن غسل واجب ہے تو ایسے واجب غسل کی ریپلیسمنٹ کے طور پر بھی ان حالات میں تیمم کیا جا سکتا ہے اور تیمم غسل کی پاکی کی شرط کو بھی پورا کرے گا کوئی تیمم ریپلیس کر سکتا ہے کس کو وضو کو بھی اور غسل کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے وضاخت سے قرآن میں فرمایا فَلَمْ تَجِدُ مَان فَتَيَممُ سُعِيدًا طویبًا فَمْسَغُ بِوَجُوحَكُم وَعَيْتِ اَكُمْ مِن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں ایک سے زائد مقام پر تیمم کی شرط لچک طریقہ اور انداز سکھا دیا یہ قرآن سے وضا کیا گیا اگلی بات تیمم کس کے ساتھ ہوگا قرآن کی آیت ابھی آپ نے سنی سعیدًا پاک مٹی اور خوش مٹی پاک ہے پاک مٹی آگے آپ جا کے واقعہ پڑھیں گے تیمم سے واقعہ آتے نا کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کے احتلام ہوا آپ نماز کیلئے کھڑے ہوئے انہوں نے بعد نماز دیکھی غسل کی حاجت تھی اور پانی نہیں ملا تو انہوں نے کیا کیا زمین میں لوٹنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نماز سے سلام پھینے کے پر پوچھا کہ یہ زمین میں لوٹنا کیا تھا تو انہوں بتایا کہ یہ تیرے لئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے لئے کافی ہوتا اور آپ نے تیمم کا طریقہ کر کے دکھا اب آگے ہم حدیث پڑے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ مٹی پر ہاتھ پھیرا اس کو پھونک پھونک پھاری اپنے ہاتھ کو اور پھر اپنے چہرے کو ملا حدیث میں اس مٹی 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 دسٹ اور غبار بھی ہو سکتا ہے جیسے اگر زمین پر ہاتھ پھیرا جائے گا دیوار پر ہاتھ پھیرا جائے گا تو اس کے اوپر بھی گرد و غبار کا امکان نہیں یقینی طور پر ہے تو زمین پر ہاتھ پھیر نہ وہ بھی تیمم کے لئے کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی مٹی کا برطن پکی بھی مٹی کا برطن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر فکھی مسئلہ دیکھیں تو ہمیں فکھ کے حوالے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تیمم اور ان چیزوں کے ساتھ ہو سکتا ہے ہر وہ چیز جو جلائے جانے پر راہ نہ بن جائے ہر وہ چیز جو جلائے جانے پر جل کر راہ نہ بن جائے یا جلائے جانے پر پگھل نہ جائے ہر اس چیز کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے اب اگر آپ فہرس بنال یں جلانے پر کون کسی چیزیں جل کر راہ یہ سب چیزیں کیا کرتی جل جاتی ہے نا لکڑی ہے لکڑی سے بنیوی چیزیں کپڑا اون روئی کاغذ گتہ یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ جل کر راہ ہو جاتی ہیں کوئلا وغیرہ یہ سب جل کر راہ ہو جاتے اسی طرح پگرنے واری چیزیں نائلون پلاسٹک پالی اور پھر بہت ہائی ٹیمپریچر پر شیشہ بھی میلٹ ہو جاتا ہے ہا نا فرنسز بغیرہ شیشہ بھی میلٹ ہوتا ہے اور پھر لوہا بھی تو بگل جاتا ہے بہت ہائی ٹیمپریچر میں بہت زیادہ بڑا گرین دن جلایا جائے تو پھر میلٹ کرتا ہے لیکن میلٹ تو ہوتا ہے نا رہازہ اس کی صرف تو یہ ہوئی تو یہ ساری لوہے کی بنیوی چیزیں پلاسٹک کی بنیوی چیزیں شیشہ کی بنیوی چیزیں ان سب سے بھی تیمم نہیں ہو سکتا اوپر والی فیرس والی چیزوں سے بھی نہیں ہوگا اب کون سی چیزیں ہیں جو جلد کا راکھ ہوتی ہیں مٹی ریت پتھر ماربل سنگے مرمر وغیرہ ہاں ہمارے یہ قرآن ہاں اس کا سارا فرش کیونکہ اس پہ اس پہ مٹی بھی ہوگی اور اس پہ ماربل بھی ہے مٹی ریت پتھر سنگے مرمر مٹی سے بنے وے بردن پورسلین کے بنے وے بردن سیمنٹ بجری چونہ یہ سب چیزیں نہ پکلتی ہیں اور نہ یہ راکھ ہوتی ہیں تو لہٰذا جو شخص کو بار بار تہیموں کی حاجت ہو کوئی مریض ہے یا کوئی شخص لمبی ایسی فلائٹ پر جا رہا ہے کہ وہاں شاید پانی مویسر نہ ہوگا تو پھر کوئی مٹی کا چھوٹا پیانا رکھ لیجئے یا ماربل کا کوئی چھوٹا سا کوئی دیکوریشن پیس یا کیوریو اپنے پاس رکھ لیجئے یا ایک چینی کی پیالی اپنے پاس رکھ لیجئے پورسلین کے برطن شیشے کے نہیں پورسلین کے برطن جو ہے وہ استعمال ہو سکتے یا پورسلین کا چھوٹا سا کوئی کیوریو کوئی دیکوریشن کا پیس ہوئے وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے تو لہٰذا یہ اس پر ہاتھ لگایا جائے گا ملنے کے بعد اس کے ساتھ مسا کرنے کے بعد چہرے اور ہاتھ کا مسا کر لیا جائے گا طریقہ کیا ہوگا پھر دہرہ لیجئے وہ تمام چیزیں جن کے ساتھ لیکن بہترین کیا ہوگا کیونکہ قرآن نے سوئی دن طویبا کہا ہے تو پاکیزہ مٹی ہی بہترین ہوگی یہ چیزیں بھی یوز کی جا سکتی ہیں انویشن کے طور پر اگر کچھ اور اویلیبل نہ ہو لیکن بہترین یہ ہی ہوگا کہ پاک مٹی ہی استعمال کی جائیں اینٹ بغیرہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے کھنگر اینٹ پتھر یہ سب چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں اس پر ہاتھ لگایا جائے گا اگر لوز مٹ بغیرہ ہے تو اس کو پھونک مارا جائے گا قرآن میں قرآن میں یہ ہے کہ پہلے چہرہ اور پھر اس کے بعد ہاتھ لیکن کچھ حدیث کے واقعات میں پہلے آپ نے ہاتھوں پر مسا کیا اور پھر چہرے پر چہرے پر اور ہاتھوں پر مسا صرف ایک بار ہوگا تین بار مسا کا تصور تیمم کا طریقہ نہیں ہے جیسے بزو ایک بار بھی ہے دو بار بھی ہے تین بار بھی ہے لیکن پر ہاتھ پھیرا جائے گا ایک ہی دفعہ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیے جائے اور ہاتھ سے دونوں ہتھیلیوں کے بیک اور پش دونوں کو مل لیا جائے گا اور یہ بھی ایک بار ہاتھ کے مسا میں بازو کو پہنی تک چہرے کے مسا میں سر گردن کان یہ شامل نہیں کیے جائیں گے میں پھر دور آ رہی ہاتھ کے مسا کو بازو اور کونی تک شامل نہیں کیا جائے گا ہاتھ کے مسا میں صرف ہاتھ ہے اور چہرے کے مسا میں صرف چہرہ ہے چہرے کے مسا میں سر کان اور گردن شامل نہیں ہوگا کیونکہ قرآن نے وَمْزَحُو بِرْوَجُوحَكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ یا بِرَعُوسَكُمْ نہیں ہے جہاں پر فرائض وضو تھے وہاں پر إِلَى الْمَرَافِقِ إِلَى الْقَابَئِنْ سب پتایا گیا یہاں پر صرف تمہارا چہرہ اور تمہارے ہاتھ ہیں تو لہٰذا مسا میں بازو کوہنی پاؤں ٹخنے سر کچھ شامل نہیں ہوگا اور یہ صرف ایک تفاہ ہوگا اصل مقصد مسا کا اصل مقصد وہ حص کو برقرار رکھنا ہے دیکھیں وصل وصل اور وزو سے تو پانی کے بہانے اور ملنے کے ساتھ واقعی نجاست ہیں اور پلیدگی دور ہوگی مسا کے ساتھ یہ گندگی اور نجاست دور نہیں ہوگی اس میں تو صرف نجاست اور گندگی کو دور کرنے کا ارادہ ہے وہ حص قائم رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں ہے تو اسی ناپاکی میں مو کھڑا ہو کے سامنے اللہ کے نماز بڑھنے کی حالت میں کھڑا نہیں ہو جائے اس ناپاکی کو دور کرنے کی حص ڈیزائر کو قائم رکھنا اور کچھ نہ کچھ ریچول ضرور کر لیا جائے گا ناپاکی اور نجاست کی حالت میں اللہ کی ملاقات اور عبادت کا عمل اپنایا نہیں جا سکتا یہ ڈیزائر اور حص منٹین کرنے کیلئے یہ طریقہ تحارت کا سکھا دیا گیا ورنہ یہ نجاست دور نہیں کرے گا کیونکہ نجاست نے پانی کے ساتھ دور ہونا تھا تو لہذا صرف حص جو منٹین ہونی ہے تو صرف ہاتھوں کا ملنہ اور چہرے کا منمال سا ایفٹ کافی ہے یہ دل کی حالت ہے یہ ذہن کی سیچویشن ہے جو آرائز کی جاری ہے تک تربیت رہ تیمم کی میاد کتنی ہوگی جب تک عذر موجود رہے گا پانی جب تک نہیں ملے گا تب تک تیمم یا پاگ پانی نہیں ملے گا تب تک تیمم یا وہ بیماری یا شرع جسمانی عذر جب تک جاری رہے گا تب تک تیمم جو ہی وہ عذر ختم ہو جائے گا یا وہ عذر جاتا رہے گا یا وہ عذر پوت ہو جائے گا تو پھر فوراً وضو یا غسل کا عمل اپنایا جائے گا عذر کے ختم ہوتے ہی مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی شخص اپنے پلاسٹر کیسنگ کی وجہ سے نہیں کر رہا تو پلاسٹر کے اترتے سار غسل واجب تھا تو غسل اور اگر وضو واجب تھا تو بات سمجھ میں آگئی اگر ایک اپریشن والا مریض اپنے ٹاکھوں کے خرابی کی بنیاد پر غسل نہیں کر رہا تھا تو جو ہی ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا کہ اب آپ غسل کر پاکی کے اصل طریقوں کو رجوع کر پلٹا جائے گا اس پسمندر کے ساتھ اب حدیث کو پڑھیں حدیث نمبر 223 طویل صغہ کیا ہے اور اس واقعے میں تیموں کی آیات کا شان نزول پتا چلتا ہے کہ تیموں کی آیات کھب نازل ہوئیں حدیث نمبر 223 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم ایک سفر میں رسول اللہ کے ساتھ نکلے جب ہم بیتا یا ذات دل ریش میں پہنچے تو میرا ہارٹ ٹوٹ گیا میرا ہارٹ ٹوٹ گیا رسول اللہ نے اس کی تلاش کے لئے قیام فرمایا تو دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے مگر وہاں کہیں پانی نہ تھا لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ نہیں دیکھتے کہ عائشہ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو ٹھہر آلیا اور نے رسول اللہ صلی اللہ وآل وآل صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ انہیں نے کیا وہ بولے کہ اے آلی ابوبکر آلی ابوبکر کون ہوں نبی صلی اللہ حضرت ابوبکر کی فیملی اے آلی ابوبکر یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے یعنی پہلی بھی تمہاری بڑی برکت ہمیں ملتی رہی حضرت عائشہ فرماتی کہ جس موٹ پر ہمیں سوار تھی ہم نے اسے اٹھایا تو اسی کے نیچے سے ہار مل گیا اللہ سبحانہ تعالی نے اصل میں یہ ساری ہیپنننگ ڈیویلپ کروائی گئی تھی یہ سچویشن ایسی کروائی گئی تھی کہ پانی نہ ہو رکنا پڑے اللہ سبحانہ تعالی جو جب جہاں حکم دینا ہوتا تھا اس کے لئے حالات خود سے خود بزا فرما لیے چاہتے بہرحال وہ بچہ بغل میں تھا اور دھنڈورہ شہر میں تھا وہ اوڈنی کے نیچے سہی وہ ہار نکل آیا بہرحال اب باگیا پڑھیں اور اس کی حصول دیکھیں حوالہ کس کا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدنی دور ہے اور یہ مدنی دور کا وہ زمانہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ سلم غزوہ بنی مستلق سے واپس تشریف لا رہے ہے تقریبا پانچ چھے حجری کا زمانہ ہے اکثریت کے روایت میں یہ پانچ حجری ہے کیونکہ اکثریت کی رائے میں غزوہ بنی مستلق غزوہ احضاب کے بات ہوئی لیکن اس میں کچھ اختلاف رائے انشاءاللہ سورہ احضاب جب ہم پڑھیں گے تو تم فضاحت سے میں غزوہ بنی مستلق کے جو پیریٹ ہے اس پر بات کروں گی بہرحال یہ غزوہ بنی مستلق سے بابسی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے کے سبر میں آپ کی میت میں سبر فرما رہی ہے پہلا حصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج متحرات کے ساتھ محبت قرب اور ان کو اہمیت دینے کا طریقہ ایکار نظر آ رہا ہے غزووں میں بھی جنگوں میں بھی امہات المومنین ساتھ ہیں اور آپ پہ بتائیں کہ آپ کا طریقہ کیا سب کو نہیں لے جائے جاتا تھا حالانکہ آپ کو بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج متحرات کے ساتھ عدل پر مکلف نہیں کیا گیا تھا آپ پر بوجھ نہیں ڈالا گیا تھا کہ ازواج متحرات کے درمیان عدل اور قرآن دازی کی جاتی تھی اور پھر قرآن دازی میں جس قرآن دازی کا نام آتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا تشریف لے جاتی تھی عدل بھی ہے مساواد بھی ہے اور کتنی برابری کا طریقہ بھی موجود ہے اور پھر ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے جب برابر حق کے لوگ ہوں تو برابر حق والے لوگوں کے درمیان فیصلے کے لیے قرآن دازی کرنا جائز ہے فیصلے قرآن دازی کے حوالے سے سورہ مائدہ میں وضاحت سے بات ہوگی لکی ڈراؤز اور لکی ڈرپس اور یہ سب کچھ یہ شرعی طور پر جائز نہیں لہذا اس فیصلہ کرنے والے کو اس مصیبت اور اس تکلیف اور انزام سے بچانے کے لیے عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے قرآن دازی برابر حق داروں میں کرنا جائز ہے اور سنت کا طریقہ ہے اور یہ کسی بدگمانی اور بدمزگی سے بچانے کا بھی ذریعہ بہرحال آپ نے اس دفعہ اس سفر میں حضرت آئی شاہی کا نام نکلا اور حضرت آئی شاہ کے ساتھ سفر میں ہمرا ساتھ تشریف لے گئی سفر کی واپسی پر یہ واقعہ رونما ہوا گویا مردی دور میں پانچ ہجری کے لگ بھاگ یہ واقع رونما ہوا کہتی ہے سجنا سجانا حضرت آئی شاہ ہار پہتی ہوئی نظر آ رہی خواتین کی فطرت میں سجنا سورنا بناو سنگھار کرنا خوبصورت لگنا آرائش کرنا زیورات پہلنا ارے قرآن خود میں کہتا ہے عورتوں کیلئے کیا کہتا ہے وہ بحث میں اپنا مدعہ بیان نہیں کر دی اور وہ زیورات مطابق بناو سنگھار کرنے بننے سورنے زیورات اور ارائش کرنے سے نامنا کیا جاتا ہے نہ یہ ناجائز ہے نہ یہ حرام ہے نہ یہ ناپسندیتا ہے اور نہیں اس سے روکا گیا ہے بلکہ این کچھ حالتوں میں عبادت ہے یہ معنی نہیں ہے حرام نہیں ہے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہو کون عبادت کون حرام کرتے ان زینت کو یہ تو نکالی میں نے اپنے بندوں کے لئے زیبو زینت کرنا آرائش کرنا بناو سنگھار کرنا زیورات پہننا اوڑنا پہننا فطرت بھی ہے عورت کی اور اللہ اپنے دین کے حقامات میں فطری طریقے دے کر فطرت تو مسخ نہیں کرتا نہ یہ حرام ہے نہ جائز ہے نہ منع نہ پسندیدہ ہے بلکہ جائز اور پسندیدہ ہے کچھ حالتوں میں اگر شہر کے لئے بنتی سگلتی راستہ کرتی ہے تو عبادت کے درچے پہنچنے والا عمل ہے لیکن اس عمل کے لئے اس کو دائرہ ایک کار بتا دیا زینت تمہارے لئے جائز ہے لیکن زینت کا ایک دائرہ کار بہرحال موجود ہے غیر محرموں میں زینت دکھاتی نہ غیر مسلم عورتوں میں غیر محرموں میں اور بالغ مرد جو تمہارے محرم نہیں ہے اس دائرہ کار کے اندر زینت نہیں ظاہر کروگی اس دائرہ کار کی لابا باقی ہر جگہ تمہارے زینت کا اظہار کر سکتی مسلمان عورتے تمہارے محرم رشتے دار مرد ان کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے تو گویا حضرت عائشہ اسی حوالے سے سفر میں بھی ہار ساتھ لے جاتی بھی نظر آتی ہے اور میں آپ بتاؤ کہ یہ عائشہ کیوں ادھار لیا تھا یہ مصیبت کامیر گلے ڈال دی تھی نہیں ادھار لیا جا سکتا ہے بہن سے بھی لیا جا سکتا ہے زیورات وغیرہ بھی لیے جا سکتے ہیں بناؤ سنگھار کے چیزیں بھی لیا جا سکتے ہیں اپنے ایک اور بات سمجھ میں آتی کتنی کتنی افاظت ہو رہی ہے پورے کا پورا لشکر رک گیا ہار کو ڈھوننے کی لیے مصدار اور دھار لیلی امانت کہی کا ماملہ ہے نا اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دھاس تائشہ کا ہار گم گیا ایک ہار ہی تو تھا اور ایک بیوی ہی کا تو سے ایسی حرکت ہو گئی ہوتی ڈانٹ ڈفکار تانے تشنے تو ہی سوست تو ہی پھوڑ ہمیشہ تیرے ساتھ ایسا ہوتا ہے ہر الٹے موقع پر ہر الٹا پتہ نہیں اگلی پچھلی پتہ نہیں کتنی کتنی داستانی وہ گڑے مردے کھیڑے جاتے اور جلی کٹی سنائی جاتی اب چلو آگے کوئی نہیں لیکن آپ دیکھیں کتنی محبت ہے کتنی محبت ہے اور کتنی اہمیت دی جاری کتنی توجہ دی جاری ان کے مسئلے کو مسئلہ سمجھا جا رہے خواتین اسلام کو اگنور نہیں کیا جا رہا بیوی کو اس کی اہمیت کتنی زیادہ دلاتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ حبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کرتے اللہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے حقوق کی حفاظت دیتے باریکی کے ساتھ سنتوں کے نمونے بزا کر کے کر گئے اللہ ہمیں سرابع ان کی محبت بناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے کا پورا میں عورتوں کو اور کتنی اہمیت تھی وہاں پر عورتوں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے ہاں ٹوٹ گیا اب سارے سارا رشکر وہ ہیں وہاں پر پانی بھی نہیں کتنا ریلاکس سمحول ہے بس اور ڈھونڈا جا رہے اب وہ لوگ شکوہ لے کر کس کے پاس آ گئے حضرت اب وکر صدی کے پاس گویا ایک شادی شدہ بیٹی کا شکوہ اور شکایت اس کے باپ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یعنی باپ کے پاس ابھی بھی شادی کے بعد بھی باپ کے پاس اختیار ہے ایک شادی شدہ بیٹی کا شکوہ اس کی رہائش کی جگہ میں شہر کی موجود میں باپ کا جانا جائز ہے حضرت ابو وکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے خیمے میں تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ران مبارک کے اوپر سر رکھ سو رہے تھے آپ کے بیوی کے ساتھ قرب بیوی کے ساتھ محبت بیوی کے ساتھ ایک کرقریبی تعلق اور بتقلفی کا طریقہ بھی نظر آ رہا ہے اور بیوی شہر کی خدمت کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی خدمت کا کتنا خوبصورت سا طریقہ ہے حضرت صدیق ابو وکر صدیق نے جب دیکھا تو اپنی بیٹی کو ڈالنے لگے تم نے دیکھا نہیں کہ تم نے کیا کام کی مطلب تم دیکھ دیو اور پھر کیا کیا کہا حضرت عائشہ کہتی ہے میں نہیں بتا سب کیا کیا کہا اللہ نے جو چاہا انہوں نے کہہ دیا یعنی اللہ کی نافرمانی کے کوئی کلمات نہیں کہے لیکن اچھی خاصی جھاڑ بھونچ کی کہ تم نے کیا گویا کیا پتا چاہتا باپ شادی شدہ بیٹی کو بھی سرزنش اصلاح تربیت تعقید کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہ طریقہ کرتے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ نظر آتے تربیت کے لیے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے گئے حضرت فاطمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے اپنے دونوں صاحب ذاتوں کو کنگن پہنائے میں کہ میں نوازوں کو سجاب بنا کے رکھتی ہوں نانا کی آنے سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسند ہوا اور آپ چلے گئے تو حضرت فاطمہ دروازے کے اوپر تصویروں والا پردہ لٹکا رکھا تھا مختلف چیزوں کی تصویروں کا تذکرہ ہے لیکن وہ پردہ لٹکا رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کے گھر آپ کو بتا رہے کہ آپ جب سفر سے پہلے آتے تھے تو حضرت فاطمہ کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے دروازے سے ملے بغیر واپس چلے گئے بیٹی کو سمجھ آگئے بیٹی ہمیں سری باپوں کے مزاج کو سمجھ دیئے بیٹی کو فوراں بتا چل گیا کہ میرا باپ مجھ سے خفا ہو گیا تو اس وقت کیا کیا فوراں محاصبہ کیا کونسا کام تھا جو باہر سے دیکھ کے پتا چل گیا وہ دروازہ اور دروازے کے حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا پھار دیا تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرنے کے باوجود تربیت ہے تسکیہ ہے اسلاح ہے لیکن کتی محبت سے ہے خفا ہو جانا جوان اولاد کی تربیت کے لئے خفگی والدین کی خاموشی نرازگی کا اظہار اور خفگی اور روٹ جانے کا طریقہ بس اوقات جوان اولاد کی تربیت کا بڑا خوبصورت انتاز یہ سنت کا نمونہ ہے بڑی اولادوں کو ڈانٹ مارنا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا بس اوقات بتا نتشنے بھی پسند دیدہ ہی نہیں ہے لہٰذا اولاد جب بالغ ہو جاتی ہے حساس ہو جاتی ہے اور پھر ان کو بالدین کی احساسات کا خیال ہوتا ہے تو ایسی اولاد کے ساتھ محض بس اوقات کچھ دیر کے لیے روٹ جانا ان کی تربیت کا بہت خوبصورت سان اس کا ہے یہ نبی صلی اللہ وآلی صلی اللہ کی تربیت ہے جیسے آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی اور آپ سے بہتر اور کوئی نمونہ ہو نہیں سکتا اللہ ہمیں ایسی تربیتیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہماری ہلی کیوں نہیں یہ کہاں سے سیکھا تھا نہ ہلنا کہاں سے سیکھا تھا نیٹ اللہ نے پتہ سیکھتی کہاں سے جو ماں بابا کو کرتے ہوئے دیکھا ہوتا نا وہ اسے ہی کرتی ہیں اس وقت کریں کچھ دیر کے بعد کریں اور لادے والدین کو پاپی ضرور کرتی ہیں نبی علیہ وسلم جب غار میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کیران پر تھا وہاں پر وہ موری نظر آئی تھی وہ سراخ نظر آیا تھا تو یہ فکر لاحق ہوا تھا کہ یہاں سے کوئی زہریلی چیز نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے حضرت ابوبکر نے وہیں اس سراخ کے آگے اپنا پاؤں کو انگوٹھا رکھ دیا تھا اور وہ زہریلی چیز نے دسا دسا اور بہت زیادہ شدید تکلیف تکلیف تی کہ حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصار مبارک پر گرا اس سے آپ صلی اللہ جا آگئی اور آپ نے وجہ دیکھی آپ نے لواب دہن لگایا تو تکلیف قافور ہو گئی آپ کے لواب دہن کا موجزہ بھی ہے لیکن اصل بات ہے کہ وہ یار غار کی قربانی بھی ہے تو جو باپ نے ایک عمل کیا تھا یاد رکھئے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ عملی طور پر اولادوں کی تربیت کی لئے نمونہ دینا خود پریکٹیکل نمونے اور اس کا مظاہرہ کرنا اور دوسرا اگر اس مظاہروں اور روئیوں کے باوجود بھی اسلام نہ ہو تو کبھی کبھار ہلکا سر روٹ جانا خفہ ہو جانا اپنی ناراض کی اور اپنی خفقی کا اظہار بیدار ہوئے کیونکہ ہوتا کیا ہے وہی جو اللہ چاہتے اب جب جا کے تو پھر تیمم کی آیات نازل ہوئیں اور تیمم کی آیات چونکہ پانی میسر نہیں تھا آپ نے جب بتایا تو سب لوگوں نے تیمم کیا اور نماز عطا ہوئی چنانچہ لوگوں نے تیمم کر لیا اس وقت حضرت محبوب ہے یہ خاندان تو صدیقوں کا خاندان ہے سچوں کا سچے گہرے دوستوں کا سچے معابنوں کا سچی محبت کرنے والوں کا اور ایسے سچوں سے اور سچی محبت اور دوست آپ نے بھی کیا کیا سب سے زیادہ پیاری کون عائشہ صدیقہ مردوں میں کون عائشہ صدیقہ کے باپ تو یہی وہ ہیں جو صرف نیبو بھی نہیں ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ ہیں جن کے لئے آپ نے فرمایا تھا مجھ پر جتنے لوگوں نے احسان کی ہے میں نے اپنے سب محسنوں کے احسان کا بدلہ دیا صرف ایک شخص جن ضرور زمین مجھ پر اتنے جتنے آسمان کے ستار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ احسان کرتے بھی تھے احسان کرنے والوں کی احسان کا اطراف کرتے اور احسان فراموشی سے بچتے بھی تھے اور آپ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ احسان کر کے جتا کر اپنے عمل احسان کے کیونکہ اللہ سبحان وآلہ جو کرنا چاہتے اس کے وسیل اسباب نبی صلی اللہ علیہ ہمیں بہت سے حالات ایسے رون نمہ کر دی جاتے تھے کہ خود بخود وہ سیچویشن ہوتی تھی اور پھر اس کے ساتھ پرٹینننگ ریلیمنٹ احکامات جو دے دی جاتے تھی اللہ سبحان تعالی ہمیں یہ بہت خوبصورت سے واقعات یاد رکھنے پوری فساحت اور بلاغت سے ان کا تعرف کروانے کی توفیق اطاف فرمائے ان کو گہرائی سے ان کو تفکر اور تدبر سے سمجھ کر ان کے اصول ان کے ذابطے ان کے پیغام سیکھنے اور ان پر بہترین خلوص عمل کرنا ہم بہمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا نستخبر ونتوب علیک سبحان ربکا رب العزت ام والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین